بڑے انسان کی سوچ ہمیشہ مصبت اور کچھ کر گزرنے والی ہوتی ہے وہ انسان ہمیشہ اپنے کام کے لیے پلاننگ کر کے آتا ہے وہ کسی صورت میں بھی ہو کوئی بھی کام ہو اس کے لیے اس کے پیچھے پلاننگ ہوتی ہے بڑا انسان ہمیشہ ایک سال کی پلاننگ ایک مہینے کی پلاننگ ایک دن کی پلاننگ اور ایک گھنٹے کی پلاننگ تک کا سوچتا ہے وہ نیگٹیو پوائنٹس کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں وہ کوئی بھی کام شروع کرے گا اس سے پہلے سوچے گا کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں اس میں مجھے کیا پرافٹ ہے اور کیا لاؤس ہے اس کے بعد وہ کام کرے گا یہی وجہ ہے کہ وہ آنے والی زندگی میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کے مائنڈ میں ایک سوچ ہوتی ہے کہ جو چیز میرے راستے میں ہرڈلز آ رہی ہیں یا کوئی بھی چیز ہے جو رکاوٹ بن رہی ہے میں نے وہ اپنی رکاوٹیں پہلے دھور کرنی ہے ایک شخص کی مثال دیتا ہوں وہ جب پیدا ہوا تو ایک غریب گرانے میں اس نے آنکھ کھولی اس کے باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اس کو کوئی تعلیم دلوا سکتا غربت کے اس دور میں اس وقت میں تنگی کے انالات میں اس شخص کے والد نے اس کو ایک ٹی شٹ دی جو کہ کافی پرانی تھی اور اس کو کہا کہ مائیکل جارڈن بیٹا یہ شٹ کتنے کی ہے تو مائیکل جارڈن نے یہ کہا تھا کہ یہ شٹ ایک ڈالر کی ہے تو اس کے والد نے اس کو کہا تھا کہ جاؤ بیٹا بزار میں جاؤ یہ شٹ دو ڈالر میں بیچ کیا ہو تو مائیکل جارڈن نے یہ نہیں سوچا کہ یہ کام نممکن ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس نے شٹ اٹھائی دوئی پریس کی اینک کی اور بزار چلا گیا وہ بزار گیا اس نے وہی شٹ کافی تکو دو کے بعد دو ڈالر میں بیچ دی جب وہ دو ڈالر شام کو لے کے اپنے والد کے پاس آیا اور والد کے اتھیلی پر رکھے تو اس کا والد بڑا خوش ہوا لیکن اس کے والد نے اس کو ایک اور امتحان میں ڈالنے کا سوچا لیکن اس کے لئے اس نے کچھ عرصہ صبر کیا اس نے کچھ عرصے بعد اس کو ایک اور شٹ دی اور اس سے پوچھا کہ مائیکل بیٹا یہ کتنے کیا اس نے کہا کہ یہ ایک ڈالر کیا اس نے کہا بیٹا جاؤ اس کو بیس ڈالر میں فروز کر کے آئے اب میرے جیسا کوئی شخص ہوتا وہ سوچتا کہ کیا پاغل پن ہے ایک ڈالر کی چیز ہے وہ بھی پرانی ہے بیس ڈالر میں کیسے فروخت ہوگی مائیکل جارڈن گیا اپنے دوست کے پاس اسے مکی موز کا لوگو لیا اس شرٹ پہل چپکایا اور ایک سکول کے پار جا کے کھڑا ہو گیا جہاں پہ تقریبا جو اس شرٹ کے امیر بندے تھے ان کے بچے پڑتے تھے ایک بچے نے وہ شرٹ دیکھی اور اس نے مائیکل جارڈن سے پوچھا یہ کتنے کیا اس نے کہا بیس ڈالر کی اب بچہ زد کر رہا تھا باپ کو مجبوری لے کے دینی پڑھ گئی وہ بیس ڈالر کی بیچ کے جب شام کو گار آیا اس نے باپ کے آت پہ پیسے رکھے تو باپ بڑا خوش ہوا اور اس وقت اس کے باپ نے ایک بات کی تھی کہ مائیکل بیٹا تم زندگی میں ایک عالی مقام پہ جاؤ گے اور اپنا بہت نام کماؤ گے کچھ عرصہ گزرا اس کے باپ نے پھر اس کو شرٹ دی اور اس کو کہا کہ بیٹا اب یہ دو سو ڈالر میں بیچ کیا ہوا مائیکل جارڈن نے یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں بیگ سکتی وہ وہاں سے نکلا اسی دن ایک آلی ووڈ کی سٹار تھی اس کی پریس کانفرنس تھی اور وہاں پہ عام جو پبلک تھی وہ اللہو تھی جب وہ اس پریس کانفرنس سے فری ہوئی آلی ووڈ کی سٹار مائیکل جارڈن اس کے پاس گیا اور اس کو کہا کہ اس شرٹ پہ اپنا آٹوگراف دیں اس نے اس شرٹ پہ اپنا آٹوگراف دے دیا مائیکل جارڈن ایک بازار میں گیا براغ بازار تھا اس نے آواز لگانی شروع کار تھی کہ فلاں آلی ووڈ کی سٹار ہے اس کی آٹوگراف شدہ شرٹ ہے دو سو ڈالر میں میں فروخت کار رہا ہوں جب اس نے آوازیں لگانی شروع کی تو مجمع جمع ہو گیا اس مجمع میں ایک شخص آیا اس نے دو سو ڈالر سے بولی سٹارٹ کر دی جب بیڈنگ سٹارٹ ہوئی پہلی آواز آئی ٹو انڈر ڈالر کی دوسری آواز آئی ٹو انڈر ڈالر کی عطا کرتے کرتے وہ شخص بیڈنگ کرتے کرتے ٹو تھوزن ڈالر پہ چلا گیا ٹو تھوزن ڈالر پہ جب بیڈنگ اینڈ ہوئی تو مائکل جارڈن نے وہ شرٹ بیچی دوزار ڈالر لیے اور سیدھا گار آیا اور اپنے باپ کی اتھیلی پہ رکھ دیے باپ نے اس کو کہا کہ مائکل جارڈن میں نے تمہیں اس دن بھی کہا تھا کہ تم اپنی زندگی میں بڑا نام کم ہوگے میں آج بھی کہتا ہوں تم اپنی زندگی میں کامیاب ہوگے خیر وقت گزرتا کیا مائکل جارڈن نے باسکٹ وال کی طرف قدم رکھا ایک دن وہ باسکٹ وال کا میچ کھیل رہا تھا ایک کوچھ تھا اس نے غلس ٹرائک کیا اس کے کوچھ نے اس کو ڈانٹا کے تم تو ہوئی نکم ہے تم سے تو کچھ ہوئی نہیں سکتا مائکل جارڈن نے یہ نہیں کہا کہ اس نے مجھے ڈانٹ دیا میرا کوچھ ہے میں بس کر جاؤں ختم کر دوں اس کو کوئی اور کام کروں مائکل جارڈن نے اس کو کہا کہ میں ایک دن بن کے دکھاؤں گا اور تم میرا نام عزت کے ساتھ لیا کر ہوگی یہ کہہ کر بال پھینکا باہر نکل آیا مائکل جارڈن نے دن رات میند کی بغیر کوچھ کے اس کے بعد نیشنل ٹیم میں سیلیکٹ ہوگا لاتعداد گولڈ میڈلز جیتے اپنی ٹیم کو چیمپین بنوایا آج بھی وہ باسکٹ وال کے میدان میں ہے لیکن آج دنیا اسے گارڈ آف باسکٹ بال کہتی ہے کیوں کیونکہ اس شخص نے اپنے مائن میں یہ بات نہیں رکھی تھی کہ میرے سے یہ کام نہیں ہوتا حتیٰ کہ اس کو ساری دنیا نے اس کے اپنے کوش نے کہا دیا تھا تم نے کمے ہو تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کھیلنا کیسے ہے لیکن اس شخص نے عمت نہیں آری اپنے مائن میں مصبت سوچ رکھی کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں میں یہ کر کے دکھاؤں گا اور اس نے کر کے دکھایا آج وہ بلین ڈالرز کا مالک ہے کس وجہ سے صرف ایک سوچ کی وجہ سے اور وہ سوچ کیا تھی کہ ہاں میں کر سکتا ہوں اور میں نے کر کے دکھایا ہے میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں یہ نہیں کر سکتا انسان کو محنت کرنی چاہیے ایک دفعہ انسان گرتا ہے دو دفعہ گرتا ہے تیسی دفعہ وہ گھوڑا دڑانے میں مائر ہو جاتا ہے تو ایک عام انسان دنیا میں تقریبا سارے انسان جو ہیں وہ عام ہی ہیں لیکن عام سے خاص بننے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا اور اس عام سے خاص میں کنورٹ ہونے کے لیے نہ یہ سوچ رکھنی پڑے گی کہ میں یہ کر سکتا ہوں اور میں کروں گا جب آپ یہ اپنے مائن میں رکھ کے چلیں گے کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں اور میں یہ کروں گا تو کمیابی آپ کا مقدر ہے امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو میں اپنا فیڈبیک دینے کے لیے میری کومنٹس باکس میں ضرور کومنٹ کیجئے گا اختتام اس دعا کے ساتھ خوش رہیں آباد رہیں اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا فیمانیلہ